آدابرز ہے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو یہ ویڈیو کٹر ملے کے حوالے سے ہے پہلے میں اکثر کٹر ملے کے حوالے سے ویڈیو بناتا تھا دس دنوں میں پندرہ دنوں میں ایک ویڈیو بنا ہی لیتا تھا تو پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید نہیں بنانا چاہیے کٹر ملے کی بھی تھوڑی بہت ریسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی اتنی کھچائی ٹھیک نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا دوستو کہ کچھ ایسے بھوت ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باتوں سے نہیں منتر سے نہیں جائیں گے تو اب میں مجبور ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو کوئی ویڈیو ڈال رہا ہوں تو اس پر الٹے سیدھے کومنٹ آ رہا ہے کومنٹ کیا کہ لڑکی کا فوٹو کیوں لگا دیا غیر محرم کا فوٹو کیوں لگا دیا لڑکی سے کیوں بات کر لیا یہ تو حرام ہے یہ تو گناہ ہے مطلب میں ویڈیو جاتا ہوں کوئی بھی اگر فیمیل ہے ان سے اگر بات کر لیا کہ کسی بھی حوالے سے تو وہ ان کی نظر یعنی کٹر ملے کی نظر میں ہم نے گناہ کر لیا بہت بڑا مطلب بات کر لیا یا فوٹو ڈال دیا تو تو میں مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوسری بات کیا کہ کل میرے ایک دوست نے بہت اچھا واقعہ شیئر کیا کٹر ملے کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو تو بنتا ہی یہ بہت دن ہو گیا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں بازابتہ کٹر ملے کے حوالے سے بات شروع کروں پہلے میں آپ دوستوں کے قطع سنا دیتا ہوں پھر آگے کی بات کروں گا یہ قطع پورانا ہی ہے جو دوست پورانے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ آپ لوگ سنے ہوں گے اور جو لوگ نئے جڑے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے جو لوگ نہیں سنے ہیں ان کو تو ضرور اچھا لگے گا اور جو لوگ سنے ہیں ان کو بھی اچھا ہی لگے گا وہ اس لیے کیونکہ جو عدب ہے نا وہ اس کی چاسنی اس کی شیریدی اس کی خوبصورتی اس کی مٹھاس اس کا ذائقہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے مثال یہ ہے کہ غالب میری اقبال پہلے ہی اتنے شاعری کر چکے لیکن آج بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اور دو سو سال پانسو سال ہزار سال بعد کے لوگ بھی پڑھیں گے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے ہیں چاہے آپ نصر میں جائیں آپ گودان پڑھتے ہیں اور پانسو سال بعد کے بھی لوگ گودان پڑھیں گے خیر اس بحث میں نہیں جانا پہلے قاطع سنیں آپ دیکھیں دوستو قاطع کچھ یوں عرض کیا ہے کہ تمہیں حسن پے دسترس ہے تمہیں حسن پے دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تمہیں حسن پے دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو اور یہ جوغرافیہ فلسفہ سائیکولوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ جوغرافیہ فلسفہ سائیکولوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو آدھا بر سے دوستو دوستو اب آتے ہیں واپس سے اپنے موضوع پہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا شاعر جو کہ اسلامی شاعر بھی کہلاتے ہیں جو کہ اسلامیات کی بات کرتے ہیں ان کی پوری شاعری جو ہے اسلام اور قرآن سے متعلق ہے تو وہ بھی ملہ کو بہت دولائی کرتے ہیں ملہ کی بڑی کٹائی کرتے ہیں ملہ کی بڑی پسائی کرتے ہیں انہوں نے تو بازابتہ نظمیل ہی دیا ملہ اور بہشت ملہ اور بہشت ہم نے ایک شیر لکھا تھا ایک بار اقبال کے کلام سے کہ گلاتو گھونٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدی اللہ علیہ تو اس شیر پر ایسے لوگ جو کہ نہیں جانتے تھے یہ اقبال کا شیر ہے تو ہمیں تو بہت برا بھلا کہا پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب یہ میرا شیر نہیں ہے یہ تو یہ اقبال کا شیر ہے آپ نہیں جانتے کیا برائی محشور اور فیمس شیر ہے تو پھر مو بند ہو گیا ابھی ہوا کیا کل ایک دوست سے میری ملقات ہوئی تو کٹر ملے کے حوالے سے بات نکل گئی تو انہوں نے اپنا ایک ایک ایکسپریئنس شیر کیا ہے تو میں پہلے وہی بتا دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ ایک بار ہوا کیا کہ ہولی میں میں ایسا گیا کسی دوست کے پاس انہوں نے مجھے بولایا شام میں یا کس وقت تو اس کی چھوٹی سی بہن تھی دوست کی ہندو دوست تھا انہوں نے ایسے گلال لے کر کے یہاں پہ گال پہ ایسے دو انگلی کا لگا دیا چھوٹی سی بچی ان کے ہولی ہوتا ہے تو ایسا لگا دیا تو انہوں نے بھی تھوڑا بہت مطلب ہولی کھیلیا ایسے کہیں کہ آپ نے ہولی کھیل لیا بہت زیادہ پورا کلر نہیں کیا تھوڑا بہت ادھر لگا دیا ٹھیک ہے تو انہوں نے ہٹا لیا بعد میں تو بھی تھوڑا سا نشان رہ گیا تو کسی مولوی نے مطلب کٹر ملے نے دیکھ لیا تو کٹر ملے کی بھی دو کٹیگری ہیں ایک تو یہ کہ جو مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت مکمل علم نہیں رکھتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لیا ٹھیک ہے اور ایک یہ کہ جو کئی مدرسے میں بھی نہیں پڑھا ہے اور سیرے سے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو صرف داری اور ٹوپی رکھ لیا داری ٹوپی رکھ لیا ہاں داری ٹوپی سے بات یاد آگئی کوئی بھی آپ کو جو ایسا مولانا ہوگا یا ایسا مولوی ملک ہے نا مولانا مولوی تھوڑا اچھا ورڈ ہے ملک ہے ایسے لوگوں کے لیے ملہ لفظ استعمال زیادہ صحیح رہے گا تو اگر کوئی ایسا ملہ ہے کہ جو کوئی مدرسے میں بھی نہیں پڑھا ہے اسکول کالیج میں بھی نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے بس داری ٹوپی رکھ لیا تو اس کی ایک الگ کٹیگری ایک ہوتا ہے مدرسے میں پڑھ کے آنا تو داری سے مجھے ایک بات یاد آگئی جو کوئی آپ ایسے ملے سے آپ ملیں گے جس نے مدرسہ اور اسکول اور کالیج میں کہیں نہیں پڑھا ہے مدرسے میں بھی نہیں پڑھا ہے تو وہ آپ کو ایک بات ہمیشہ ہی کہتا ہوا ملے گا کہ دیکھئے داری رکھنا جو ہے سارے انبیاء کرام کی سنت ہے داری اگر کوئی انسان نہیں رکھ رہا ہے تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے داری رکھنا ایسا ہے کہ وہ سنت تو ہے لیکن وہ سارے فرض کا باپ نہیں بلکہ دادا ہے سنت تو داری رکھنا کیا ہے سنت ہے لیکن کیا ہے کہ وہ سارے فرائض کا باپ نہیں بلکہ دادا ہے اس طرح سے وہ پروف کرے گا کہ داری میں ہی اسلام گھس کیا ہے کہ اگر آپ نے داری نہیں رکھا تو پھر آپ مسلم ہیں ہی نہیں داری میں اسلام گصہ ہوا ہے اسلام میں داری نہیں ہے داری میں اسلام گصہ ہوا ہے کچھ اس طرح سے پورا گا پورا سٹریس ڈال کر کے پورا گا پورا فاکس کر کے بھائی اصل اسلام تو داری ہی ہے کچھ اس طرح سے وہ پروف کریں گے اور آپ کو بولیں گے تو آپ اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ان کو یہ بولئے کہ بھائی ٹھیک ہے داری رکھنا سارے انبیاء اکرام کی سنت ہے تو لاتھی رکھنا آسا رکھنا بھی تو سارے انبیاء اکرام کی سنت ہے تو تمہاری لاتھی کہاں ہے تم نے لاتھی کیوں نہیں رکھا تم چھڑی رکھو لاتھی رکھو کیونکہ لاتھی رکھنا بھی سارے انبیاء اکرام کی سنت ہے تو اس بات کو وہ کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں بولے گا صرف داری پر فاکست کرے گا کہ بھائی داری میں اسلام آکے گھس گیا ہے کہ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو داری رکھنا ہے نہیں تو پھر آپ مسلم ہیں ہی نہیں اس طرح سے جو وہ بولتا پھرے گا یہ جاہل جاہل کا مطلب جاہل بھی الگ مطلب میں استعمال ہوتا ہے میں یہاں پہ کلیر کر دوں کہ ایسے کٹر ملے جو نہ تو کبھی مدرستے میں پر ہے اور نہ ہی کبھی اسکول کالج میں پر ہے بس انہوں نے جو ہے داری رکھ لیا اور ٹوپی رکھ لیا داری ٹوپی لگا کے چلتے ہیں ہمیشہ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کٹر ملہ تو ہے لیکن وہ بلکل بے غیر پڑھا لکھا کٹر ملہ ہے سنی سنائی باتوں کو بولتے پھرے گی میں واپس سے اپنے موضوع پر آتا ہوں والانگہ موضوع پر ہی ہوں لیکن میں جو ایسا دو حصے میں باٹھ دوں تو پہلے میں بات کرتا ہوں کہ وہ ملے کی جو کہ مدرستے میں تھوڑا بہت پر لیا ہے تو مدرستے میں تھوڑا بہت پر کر کے باہر آکر کی گیان پیلتا پھرے گا ٹھیک ہے کم پڑھے لکھے لوگوں میں آ کر کے خود کو بہت بڑا مفتی آزم بہت بڑا قاضی پروف کرتا پھرے گا بہت بڑا نولیج فول انسان ایسا ثابت کرتا پھرے گا ایک تو یہ ہے اور کیا کہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ نماز جاتے ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے اور ان کے پڑوسی ان سے ناراض ہیں اور کسی بھی بات کو لے کر کے دوحی ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ پہلے آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں روزہ نماز ایڈیشنل چیز ہے ایڈیشنل چیز ہے پہلے آپ اپنے معاملات کو درست کریں آپ کا پڑوسی کس وجہ سے ناراض ہے آپ پہلے یہ پتہ کریں پڑوسی لفظ آیا ہندو مسلم لفظ نہیں آیا ہے بعض لوگ تو پتہ نہیں اسلام کو کیسے سمجھیں لگتے آزان ہوتی ہے تو یہ دھوڑی کہا جاتا ہے آؤ مسلمانوں نماز کی طرف آؤ مسلمانوں کامیابی کی طرف نہیں کہا جاتا ہے نا وہ پوری انسانیت کے لیے آواز ہوتی ہے اس میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بھائی مسلمانوں تم آ جاؤ اور غیر مسلمانوں تم مت آؤ ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے ٹھیک ہے وہ پوری کائنات اور پورے سب کے لیے ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایسا نہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی یہ پوری کائنات اور پورے جہان اور پورا یونیورس کے نبی ہے جہاں تک ہمارا ماننا ہے اور مسلمانوں کا ماننا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں یہی کہوں گا کہ جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے پروسی ان سے ناراض ہیں سلام دعا تک نہیں ہوتی جبکہ کہا گیا کہ تین دن آپ تین دنوں تک آپ ویسا کر سکتے ہیں تین دنوں کے بعد آپ کو سلام دعا کرنا ہے مطلب ان سے مسافہ کرنا ہے سلام دعا کرنا ہے بات چیت بند تین دنوں تک آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ سلام دعا تک نہیں ہوتی ہے اور وہ آج بھی پانچے وقت جاگے محسید میں نماز پڑھتا ہے اور داری ٹوپی سب لگا کر کے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے نماز میں تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا معاملہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے لیکن اگر آپ نے کسی بھی انسان کو پروسی کا تو حق سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ سنے ہوں گے حدیث لیکن میں سنی ہوئی بات پڑھی ہوئی بات بتا رہا ہوں پڑھی ہوئی بات مولانا کی پڑھی ہوئی بات سنی ہوئی بات نہیں میں خود سے جو پڑھا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تک اگر آپ کا پروسی مان لیجے کہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کھانا نہیں پکا ہے اور آپ نے پکایا کھا لیا تو آپ کمپلیٹ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں پہلے آپ وہاں دیکھیں کہ ان کے یہاں کھانا تو نہیں کھانا تو ایسا کھایا ہے نہیں کھایا ہے کوئی اگر بیمار ہے یا کیا معاملہ ہے تو پہلے آپ وہاں دیکھیں پروسیوں کو دیکھیں یہ نہیں کہ اپنا ہی پیٹ بھار رہا ہے اور اپنا ہی اچھی سرحہ رہا ہے بگل میں پروسی ہے تو وہ ہے یہاں تک اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے بچے کوئی پھل فروٹ کھاتا ہے تو اس کا جو ہے چھلکا آپ وہاں پہ ان کے بچے کو دکھا کے نہ آپ ٹھیک ہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس کو چھپا گے ٹھیک ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں دوستو کہ جو لوگ میرے چینل پہ آ کر کے میرے ویڈیو پہ آ کر کے لکھتے ہیں کہ غیر مہرم کا فوٹو کیوں ڈال دیا لڑکی کا فوٹو کیوں ڈال دیا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ لوگ ابھی ابھی مدرسے سے نکلے ہیں مدرسے میں کچھ دیکھنی ڈال virtually loaded1 ڈال دیکھنے لڑکی نااور Clinton au رPE سنسا سروے میں میں نے اپنی زندگی کا ایک سپریئنس باتا رہا ہوں کہ جتنے وافٹ جو ہے یہ دنیا والے اللہ وبالور پا Beltato fois جیسے والے جیسے والے مدرسے والے ہوتے ہیں تو define میرے واجب کوؤسٹی والے مدرسے والے مدرسے والے وہquitoes врaks سوا میرے سے ہونڈھیں گے کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ بچBand سے ہوتے ہیں خ Abgوج من خورو ورنبرگ سوڈ کو ایجوکیشن ہے کو ایجوکیشن میں لڑکا لڑکی دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ بچپن سے دیکھتے اور بات کرتے ویسے آ رہے ہیں لیکن ایک مدرسہ کا انسان اس نے کبھی لڑکی نہیں دیکھا آپ دیکھئے مارکر میں لڑکیوں پر نظر ان کی زیادہ ہوتی ہے کوئی ملے کی نظر اب یہاں پہ میں ویسے ملے کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی ایک ملے کو مدرسہ سے اٹھائیے اور اس کو کالج ملے جا کے چھوڑ دیجئے پھر آپ ان کے فیس کو سکین کریے کوئی لڑکی آتی ہے ان کو ہائیلو کر لیتی ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ ان کے چہرے کا کیا رنگ بنتا ہے غالب کا شیر یاد آ جائے گا کہ مت پوچھ ہے کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے کہ تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے تو آپ ان کے آگے کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چہرہ کس طرح سے بدل جاتا ہے بات کرنے میں تو کچھ نہیں ہے بس یہی ہے کہ آپ جو ہے بلکل اگدم کومنٹ کرنا اُلٹے پلٹے کومنٹ کرنا کیا کرنا نہیں اے بھائی آپ اپنا دیکھئے نا آپ اپنا دیکھئے نا کہ کسی لڑکی کا اپنے فوٹو لگا دیا ویڈیو میں کسی لڑکی سے بات کر لیا تو آپ کو مرچی لگ جاتی ہے آپ اپنے آپ کو دیکھئے نا کہ اکبال نے کیوں لتیرہ آپ کو سارے کے سارے لوگ تو آپ وہی لوگ ہیں نا کہ ابھی تو جب میں انگلیش میں کوئی ویڈیو بنا لیتا ہوں تو آپ وہی لوگ ہیں نا جو سرسید احمد خان صاحب جب ایمیو قائم کر رہے تھے تو آپ ہی لوگوں کے جو ہے پورکھے وہاں پہ ان کو گالیاں دے رہے تھے کہ بھائی وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں کہ انگلیش کیوں پڑھے گا انگلیش پڑھنا تو بہت بڑا گناہ ہوگی کہ ہم صرف اور صرف بردو پڑھیں گے کیونکہ ہم بالکل جو ہے کٹر ملے ہیں تو ہم صرف بردو پڑھیں گے اور کسی لڑکی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کیون گناہ ہو گیا کیون لڑکی سے بات کرنے کیون گناہ ہو گیا کسی لڑکی سے بات کرنے میں گناہ ہو گیا کہ کوئی فوٹو لے لئے گناہ ہو گیا کہ آپ کی نظر میں ہوگا ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں مدرسے والے زیادہ 커�ipple کو چھوڑ کر کے کچھ تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں میں خود ان کی عزت کرتا ملتا ہوں کوئی اچھی بات اور اسلام کی بات پوچھتا ہوں زیادہ طرح ایسا دیکھا گیا ہے کہ مدرستے والے زیادہ لانڈیا باز ہوتے ہیں سیری سی بات موں کھول کے بول رہا ہوں اور کالیج اور اس کے والے جو ہے کالیج اور یونیورسٹی والے کم ہوتے ہیں کیونکہ مدرستے والے کہیں دیکھا نہیں ہوتا ہے باہر نکلا تارے یہ کیا ہے اور میں دیکھ رہا ادھر ادھر سب کر رہا ہے تو وہ لوگ زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں اور کالیج اور یونیورسٹی والے کوئی کرپٹ نہیں ہوتے کسی بھی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے چاہے کافی پی لیا تو کیا ہو گیا نہیں بتا یہ کیا ہو گیا کونسا مطلب بہت بڑا گناہ ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم تو سیدھا ہاں یہ بات یاد آگئی جیسے ابھی میں بولا تو یہاں پہ اس نے لگا لیا تو کہا کیا گیا یہ تم نے نہ صرف یہ کہ حرام کام کیا ہے بلکہ تم کو جو ہے کیا بولتے ہیں کہ لوہے کو گرم کر کے یہاں پر جو ہے داغا جائے گا وہاں پر تم کو داغا جائے گا کیونکہ تم نے یہاں پہ گلال لگا لیا یا رنگ لگا لیا تو اس طرح کا فتوہ دیتے پھر رہا ہوں بتائیے میں ہزار بار ہولی کھیلا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہندو دوستوں کے ساتھ خوب ہولی کھولا ہے اور وہ لا کے ہمیں جو ہے ویسے گلال وغیرہ لگا دیتے پھر ناد ہوگا فریش ہوگا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اب کچھ لوگ قرآن چلا کے حوالہ دیتے ہیں قرآن تھوڑا بہت میں بھی پا رہا ہوں اور قرآن میں بہت زیادہ انفورمیشن ہے تو وہاں پر بھی دیا گیا ہے کہ اے مسلموں تم جو ہے غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو پہلا سنٹنس اس کے آگے فرون کہا گیا ہے اگر تم مطلب مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تم جو ہے مطلب ان سے دوستی اور ایسا کوئی مطلب اچھا ریلیشن بنانے کے لیے کہ نہ تو تم سے ان کو تکلیف ہو کوئی اگر خطرہ پہنچے نہ ہی ان سے تم کو کوئی خطرہ پہنچے اگر اس نیت سے تم دوستی کر رہے تو پھر ٹھیک ہے تو ہم بھی تو اسی نیت سے کر رہے کہ ان کے اگر اس میں شامل ہو گئے شریک ہو گئے پہ کسی بھی فیسٹیول میں تو ان کو اچھا لگے گا ان کو اچھا لگے گا ان کو خوشی ملے گی ان کو اچھا لگے گا اسلام میں تو یہ بھی میں نے جو ہے پڑھا ہے پڑھی ہوئی بات بولنا میں سنی ہی بات نہیں بولنا کہ بلی کو کسی فاشا عورت نے پانی پھلا دیا تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا چھوٹی چھوٹا کوئی کون سا نیک عمل اللہ کو پسند آ جائے تو اب ایک بات بتائیے کہ بلی ہے جو کہ ایک جانور ہے اور وہ لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں تو وہ تو اچھا ہے نا مال جو مسلمان نہیں کوئی بھی دھرم کا ہو کوئی بھی دھرم کا ہو تو وہ جو انسان ہے انسان تو ہمیشہ ہی اللہ کا سب سے جو ہے یہ ماسٹر پیس ہے جو جتنے بھی اللہ پاک نے بنایا سب سے اچھا ہے انسان کو بنایا یہ بھول جائیے آپ یہ بھول جائیے کہ وہ کس مذہب کا ہے کس دھرم کا ہے اقوال نے کہا ہے کہ توحید کی آمانت سینوں میں ہے ہماری آسا نہیں میتانا نام و نشا ہمارا اب توحید کی آمانت ہر وہ انسان جو عشور کو اللہ کو ایک مانتا ہے کوئی بھی انسانوں کسی بھی دھرم کا میں ہم مسلمان کی بات نہیں کر رہا کسی بھی مذہب کا جس نے عشور کو ایک مان لیا آپ اگر جیئے سنپرے ہوں گے تو راجہ راموہن راہ ہے اور بھی بہت بڑے بڑے جو ہے سوشل ری فارمرس ہوئے انہوں نے سب ہوں نے یہی کیا کہ اللہ کو عشور کو ایک کہا کہ بھائی یہ ایک ہے ٹھیک ہے تو جس نے بھی عشور کو اللہ کو ایک مانا تو وہ باقی رہے گا وہ قائم رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو میٹانا آسان نہیں ہو گچہ ہے وہ کسی بھی دھرم کا یہودی ہو فلانی یہودی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہاں پہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ ڈائریکٹ وہ کرنا کہ بلکل ہی کٹر بن جاؤ بلکل ہی ویسا کٹھ ملے بن جاؤ تو ویسا بھی آپ نہ رہے آپ سب سے مل جوڑ کر کے رہے ہیں اور سبوں سے مسلم بھی آتے ہیں مطلب مسلم کی تہوار میں غیر مسلم بھی آتے ہیں عید میں آپ کے یہاں گھر پر کوئی ہندو دوست نہیں آتے کیا بلکل آتے ہیں اور مبارک بات بھی دیتے ہیں دودھ سوائی بھی ان کو کھلا دیجئے کیا جا رہا ہے ان کو بھی آپ مطلب کوئی آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہندو ہوتے ہوئے آیا ہمیں مبارک بات دیا اچھا لگتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے تو یہی ساری باتیں تھیں تو جو بھی لوگ آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو جا کے اپنے دل دماغ کو جا دروست کریے کہ بھائی جو ہے کچھ بھی کومنٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا آپ کٹر ملے بنیں گے تو پھر میں کٹر ملے کے حوالے سے اور بھی جو ہے سخت ہوتا جاؤں گا ملے بننا اچھی بات ہے لیکن کٹر ملے بننا اچھی بات نہیں ہے کانکلوزن بتا رہا ہوں ملے بنیا اچھی بات ہے لیکن کٹر ملے بننا اچھی بات نہیں ہے کسی بھی چیز میں جو ہے بہت زیادہ ویسا ہو کے رہنا کٹر ہو کے رہنا یہ غلط ہے جہاں میرا ماننا آپ مت مانیا آپ بلکل اپنے پر رہی ہے میرے ویڈیو پر آپ کومنٹ جو کرتے ہیں تو اس کا ہم کوئی وہ نہیں کریں گا آپ کو بلوک کر دیں گے بلوک کرتے ہیں جو اس طرح کومنٹ کرتا ہے کٹ ملے بن کے آگے کومنٹ کر دیا تو آکے ان کو میں بلوک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو چلیے پھر ٹھیک ہے اور سارے سارے کٹ ملوں سے یا کٹر ملوں سے میں جہاں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ میری باتوں سے ہو سکتا آپ کو برا لگا ہو وزائر سی بات ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں معاف کرتے ہیں مجبوری تھی برانا کیونکہ کچھ لوگوں کے ویسے کومنٹ آنے شروع ہو گئے تھے تو مجھے لگائے کٹر ملے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے تو چلیے دوستو چھیک ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ